نمشکار ریل نیوز انٹرنیشنل کے اس کارکرم سیاسی بسات میں آپ کا سواگت ہے ڈلی میں الیکشن کی سرگرمی اپنی چرم سیمہ پر پہنچ چکی ہے سیاست کی بسات پر انیک مددے جنتہ کے سامنے پڑوسے جاتے ہیں اس امید پر کی جنتہ ان کو پسند کرے گی اور چناؤ کے سمیں ان کی پکش میں محل لگائے گی ڈلی کے حال کے چناؤ دیکھیں تو آتنکوات سے شکشہ بریانی سے پانی تک تمام مددے آپ کے سامنے پڑوسے جا رہے ہیں ان میں کون پارٹی اور کون سیاستدہ کن مددوں کو لے کر کتنا سیریس ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یدی پور وطحاز دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ انیک مددے کیول پاسے کے سامان جنتہ کے سامنے پھیکے جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ پاسا جب پھیکا جائے تو چھے آتا ہے کہ ایک آتا ہے چناؤ ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ مددوں پر عمل ہوتا ہے اور انیک مددے بھولے بسرے مددوں کی ٹوکری میں ڈال دیے جاتے ہیں جب کبھی پھر چناؤ ہوں گے تو ضروری نہیں کہ یہ مددے اس وقت کام کے رہیں گے یا نئے چناؤ میں نئے مددے ڈھونڈے جائیں گے اور آپ کے سامنے پڑوسے جائیں گے دلی کے دوہزار بیس ویدھان سبہ چناؤ کو لے لیجیے جب دوہزار پندرہ میں دلی کے ویدھان سبہ چناؤ ہوئے تھے تو سب سے بڑا مددہ دلی کو پونڈ راجے کا درجہ دینے کا تھا آپ نے اس بار چناؤ کی گہمہ گہمی دیکھی کیا آپ کو اس بار دلی کو پونڈ راجے کا درجہ دینے کی آواز اتنی شدت سے سنائی دی جتنی آپ نے پچھلی بار کے چناؤ میں سنی تھی اس کا کیا قارن ہو سکتا ہے شاید عام آدمی پارٹی کو لگ رہا ہے کہ یہ مددہ پرانا ہو گیا یا انہوں نے ہار مان لی ہے کہ چاہے جتنا شور مچالیں کہ اندر کی بیچے پی سرکار دلی کو پونڈ راجے کا درجہ نہیں دے گی یا یہ قارن ہے کہ سیاست کی بسات بچھانے والوں کو لگنے لگا ہے کہ اس مددے کو جتنا بھنانا تھا بھنایا جا چکا کہتے ہیں کہ جنتہ کی یاد داشت ادھک نہیں ہوتی نئے مددوں کے سامنے پرانے مددے دماغ کے کسی ایسے کونے میں پہنچ جاتے ہیں کہ ہم کو ان کی یاد نہیں رہتی ذرا دماغ پر زور دے کر سوچئے دلی کو پونڈ راجے کا درجہ دینے کی بات ہوتی ہے تو کس پارٹی کا نام سب سے پہلے آپ کی یاد داشت کے پٹل پر اوپر اُبھر کر آتا ہے آپ کہیں گے کہ عام آدمی پارٹی آپ کہیں گے یہ مددہ تو عام آدمی پارٹی کا ہے اروند کیج ریوال کا ہے 28 دسمبر 2013 کو جب اروند کیج ریوال کی عام آدمی پارٹی نے شیلہ دکشت کی کانگریس پارٹی کو چناوی شکست دے کر چیف منسٹر کی گدی سمالی تھی تو محض 49 دن کے بعد 14 فروری 2014 کو اروند کیج ریوال نے جن لوگ پال بل کے مددے پر تیاک پتر دے دیا تھا یہ اور بات ہے کہ 2014 سے 2020 آگئی اور جن لوگ پال تھنڈے بستے میں پڑا ہے لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں دلی کو پونڈ راجے کا درجہ دینے کی ہم آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عام آدمی پارٹی کا مددہ رہا ہے لیکن ہم دکھائیں گے کہ یہ کیول آم آدمی پارٹی کا مددہ نہیں رہا ہے الگ الگ سمجھ پر دلی کو پونڈ راجے کا درجہ دینے کی مانگ بی جے پی اور کانگریس پھی کرتی رہی سب سے بڑی ویڈمنا یہ ہے کہ جو پارٹی کیند سرکار میں نہیں ہوتی وہ تو دلی کو فل سٹیٹ ہٹ دینے کی بات زور شور سے اٹھاتی ہے پر انتو وہی پارٹی جب کیندر کی سطح پر قابض ہوتی ہے تو اپنے ہی کیے ہوئے بائدیں کو بھلا دیتی ہے آئیے عتید کے پنوں کو جھاک کر دیکھتے ہیں دلی کی سیاسی سرگرمیوں کو ٹیٹولتے ہیں ہمارے سامنے لائف فوچ میکزین کا ایک ستمبر دوہزار تین کا ایشو ہے اس سمیے کا جب دلی میں اندیس سو اٹھانوے سے کانگریس کی سرکار تھی اور دیونگت شیلا دکشت مکھے منتری تھی دسمبر دوہزار تین میں ایک بار پھر شیلا دکشت کی لیڈرشپ میں کانگریس پارٹی پانچ وش کے لیے چناف جیت گئی یاد رہے کیندر میں اٹل بہاری واجپی کی پی جے پی سرکار تھی لائف فوچ میکزین میں دوہزار تین میں چھپا ایک آرٹیکل جس کی ہیڈنگ تھی دلی کو اپون راجے کا درجہ میرے سامنے ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس سمیے کے گرم مدد کیا تھے کون نیتہ کیا بیان دے رہا تھا اس سمیے عام آدمی پارٹی کا تو نام و نشان تک نہیں تھا آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ اس سمیے دلی کو پون راجے کا درجہ دینے کا مددہ بھارتی جدہ پارٹی کا تھا یہ لیک کہتا ہے ایک بار پھر دلی کو پون راجے کا درجہ دینے سنبندی معاملہ راجنیتک اٹھا پٹک کے دنگل میں فز گیا ہے یوں تو بھاجپا پچھلے تین دشکوں سے ادھک سمیے سے جب اس کا نام جنسنگ تھا اس اس مددے کو ویدھان سبہ چناؤں سے پہلے اپنے گھوشنا پتر میں شامل کرتا رہا ہے لیکن ہر بار یہ مددہ راجنیتی کے چکر ویو میں فز کر علشتا رہا آج پھر ٹھیک ویدھان سبہ چناؤں سے پہلے دلی کو پون راجے کا درجہ دینے کی کین سرکار کی منظوری نے اسے ایک گتی دی ہے دلی کو ملنے والے آدھے ادھرے ادھکار میں ایک بار پھر یہ راجنیتی کے دلدل میں فستہ دکھائی دے رہا ہے سوال یہ ہے کہ پون راجے کا درجہ ملنے کے بعد جو ادھکار دلی سرکار کو دیے جا رہے ہیں اس سے کیا دلی سرکار کی مشکلیں دور ہوں گی آپ نے دیکھا اس سمیں پون راجے کا مددہ پی جے پی کا تھا اور اس سے پہلے جنسنگ کا تھا پتہ نہیں کب یہ مددہ سرک کر عام آدمی پارٹی کا ہو گیا اور بی جے پی اس کی کٹر پھرودی ہو گئی اسی لئے ایک میں لکھا ہے کہ اس سمیں بھاجپا کے دکج نیتا مدل لال خورانہ نے کیا کہا تھا سنیے دلی پردیش بھاجپا کے ادھیاکش مدل لال خورانہ کا کہنا ہے کہ پون راجے کا درجہ پانے والی دنیا کی پہلی راجتھانی دلی ہوگی اگر ڈھائی دشک پہلے دلی کو پون راجے کا درجہ مل گیا ہوتا تو اسے سلم ہونے سے بچایا جا سکتا تھا دلی سلم ہے تو اس کا کارن پون راجے کا نہ ہونا ہے یہ ماننا تھا اس سمیں کی بی جے پی کا آج بھی دلی سلم ہے کہ نہیں آپ سویم سوچئے دیکھئے مدل لال خورانہ کا اور کیا ماننا تھا لیک کہتا ہے انہیں یعنی مدل لال خورانہ کو بھروسہ ہے کہ دلی کو پون راجے کا درجہ ملنے سے دلی کے مکہ منتری کے ادھیکار بڑھ جائیں گے اب اس ویدھیک کو کین سرکار کی اس تھائی سمیتی کے پاس پھیج دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں اس سمیں سمیتی کے ادھیاکش اس سمیں کانگریس کے پرنف مکھرجی تھے اور نومبر دوہزار تین تک اس ویدھیک کو سنسد میں رکھا جانا تھا اس سمیں مدل لال خورانہ کا کہنا تھا کہ کانگریس دلی کو پون راجے کا درجہ دینے کے مدے کو لے کر ہمیشہ بھرہم کی ستھی پیدا کرتی رہی ہے کانگریس نے اپنے چناوی گھوشنا پتر میں بھی دلی کو پون راجے کا درجہ دینے کا وائدہ نہیں کیا تھا پہلے بھی دلی کو پون راجے کا درجہ دینے سمبندی ویدھیک سنسد میں پیش کیا جانا تھا لیکن تبکہ گرہ منتری مفتی محمد سعید سے اس سلسلے میں پرچار ویدھیک کی پرتی تتکالین صدس سے کمار منگلم نے چھین لی تھی اس کارن اسے سنسد میں پیش نہیں کیا جا سکا تھا لیک کہتا ہے کہ شریمتی دکشت کہتی رہی ہے کہ پونڈیچری کی طرح دلی کو راجے کا درجہ ملے پر شاید انہیں نہیں معلوم کہ پونڈیچری والا درجہ دلی کی سمسیاؤں کو حل نہیں کر سکتا ہے دلی کو پون راجے کا درجہ ملنے کے بعد یہاں کے راجپال منتری منڈل کی صلاح اینو نرنوں کے انسار کام کریں گے دلی سرکار اپنا بجٹ بنائے گی اس کی اپنی یوشنائے ہوں گی اور دلی نگر نگم اس کے تحت کام کرے گا یہ وچار تھے اس سمیں بی جے پی کے اور دیکھیں مدلال خورانہ کا کہنا تھا ہم نہیں چاہتے کہ نئی دلی نگر پالکہ پریشت کے تحت آنے والا شیطر سلم میں تبدیل ہو جائے اس لیے اسے دلی سرکار کے ادھکار شیطر سے باہر رکھا گیا ہے لیکن اس شیطر کا وکاس کارے چلتا رہے اس لیے یہاں سے ودائک چونے جانے کا پرابدھان برقرار رکھا گیا ہے راشپتی، پردھان منتری اور ویبھن دو تواسوں کی سرکشہ دلی سرکار پر نہیں چھوڑی جا سکتی ہے راجے کے قانون سے پولس کو سیمیت ادھکار دیے جانے کی ویوستہ کی جائے گی صاف دیکھ رہا ہے کہ جیسے بی جے پی مان رہی تھی کہ شیگری دلی کو پون راجے کا درجہ کچھ چیکس کے ساتھ دے دے گی پرنتو کیا یہ کیول چناو سے پہلے کی بات چیت تھی آج کی بی جے پی کا اس مدے پر جو ویو پوائنٹ ہے اس کو دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے پرنتو اس سمیں دلی پر ستہ نشین شیلہ دکشت اس کے خلاف تھی انہوں نے کہا تھا لوگ سبہ میں پیش دلی راجہ ویدہیک 2003 میں دلی کے راجے پال کو ساری شکتیاں دی گئی ہیں اور جنتہ دوارہ چنی گئی سرکار کو شکتی ہین کرنے کا شڑی انتر کیا گیا ہے دلی ویدان سبہ جو آج یوجناو کو بنانے اور قانون بنانے کا دھکار رکھتی ہے وہ واد ویواد کرنے کا منچپن کر رہ جائے گی اس سمیں دلی پردیش کانگریس کے ادھیاکش چودری پریم سنگھ نے اس کو بی جے پی کا راج نیتک سٹنڈ بتایا تھا ان کا کہنا تھا کہ دلی کو پون راجے کا درجہ دینے سنبندی پرستاؤ دلی سرکار نے دو سال پہلے ہی پاس کر کے پھیج دیا تھا جو اب تک کیندر کی بی جے پی سرکار لٹکائے ہوئے تھیں اب جب چناؤ کا وقت آیا تو ناٹک شروع ہو گیا اس راج نیتک سٹنڈ کی مشال کو لے کر بھاچپا دلی ویدان سبا چناؤ جیتنے کی فراق میں ہے دلی میں جنتا کی چنی ہوئی کانگریس سرکار ہے ویدھائک لانے سے پہلے دلی سرکار سے سلاح مشورہ تو کیا جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا دلی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے جب یہاں کے لوگوں سے سلاح مشورہ نہیں کرو گے تو کیسے بات بنے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں بی جے پی دلی میں پونڈ راجے لانے کی بات کر رہی تھی اور کانگریس اس کی مخالفت کر رہی تھی اس سمیں لوگ جد شکتی پارٹی کے ورشت فادی اکش اور چناؤ پور دلی میں بنائے گئے تیسرے موچے کے نیتا رامویر سنگھ بدھوڑی کا کہنا تھا کہ بھاچپا اور کانگریس دونوں کی لیڈرشپ نہیں چاہتی کہ دلی کو پونڈ راجے قدر جا ملے آپ کو پتا ہوگا کہ سمیں کے چلتے رامویر سپاسوان کی لوگ جن شکتی پارٹی آج بی جے پی کے ساتھ کے اندر میں سرکار میں ہے بدھوڑی سوئم اس سمیں بی جے پی میں ہے بدھوڑی کا کہنا تھا کہ بھاچپا تو پچھلے پی تیس چالیس ورشوں سے دلی کے لوگوں کو کہتی آ رہی ہے کہ جب بھی اس کی سرکار آئے گی وہ دلی کو پونڈ راجے قدر جا دے گی آپ جن سنگ کال سے بھاچپا کے اب تک کے چناوی گھوشنا پتر کو اُلٹ کر دیکھ لیں اگر بھاچپا کی نیت میں کھوٹ نہ ہوتی تو دلی کو راجے قدر جا بہت پہلے مل گیا ہوتا انیس سو ستتر میں بھی کیندر میں یہ بہومت میں تھے جب جنتہ پارٹی کی سرکار تھی اب بھی پشلے پانچ ورشوں سے کیندر میں ان کی سرکار ہے اور دلی ویدان صبح نے ایک بار نہیں دو بار سرف سمتی سے پرستاف پاس کر کن سرکار کے پاس پھیجا ہے کہ دلی کو پونڈ راجے قدر جا دیا جائے یہ پرستاف کافی عرصے سے کیندر کے پاس پینڈنگ پڑا ہے اب جب کی ویدان صبح چناو قریب ہیں دوہزار تین کے سنست کے مانسون ستر کے انتیم شڑوں میں انہوں نے یہ شگوفہ چھوڑ دیا تیسرے موچے کا مت ہے کہ یہ سچموچ دلی کو پونڈ راجے قدر جا دینا چاہتے ہیں تو یہاں تینات ادھیکاریوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے ادھیکار دلی سرکار کے پاس ہونے چاہیے ڈی ڈی اے اور پولیس بھی دلی سرکار کے ادھین ہو ہاں وی وی آئی پی کی سرکشہ ویوستہ کے ذمہ داری گرہ منترالے کے پاس ہو نئی دلی نگر پالکہ پرشت کو دلی سرکار سے الگ کر ہم دلی کا بٹوارہ نہیں چاہتے پونڈ راجے قدر جا دینا ہے آدھے ادھورے ادھیکار مرد دو میں تو کہوں گا کہ اصلیت یہ ہے کہ بھاچپا اور کانگریس دونوں کی لیڈرشپ نہیں چاہتی کہ دلی کو پونڈ راجے قدر جا دیا جائے آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جلدی ہی ایکسپوز ہو جائیں گے یہ کہنا تھا رامویر سنگھ بیدھوڑی کا اور یہ تو آپ نے ایک دم صحیح کہا تھا بیدھوڑی جی سترہ سال گزر گئے اور دلی میں کچھ نہیں بدلا بدلا تو صرف یہ کہ اتنے دن گزرتے گزرتے آپ لوگ جن شکتی پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو گئے دلی کو پونڈ راجے کا درجہ دینے کے بارے میں اس انترال میں آپ کے وچار کتنے بدلے ہم نہیں کہہ سکتے دلی کی بیچاری جنتہ اب نئے مددوں میں الجی ہے سمیں بتائے گا اس میں کتنے مددے پورے کیے جاتے ہیں کتنے تھنڈے بستے میں پڑے رہتے ہیں